اسلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ جیس میں نے دورے دیبرائیں پڑھ لیا آپ بھی دورے دیبرائیں پڑھ لیا اللہ تعالیٰ حافیت ہوں برکتیں عطا کر گئے انشاءاللہ میں اپنے یوٹیوب چینل حمیدہ دیلوی میں ایک ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے چٹ پٹی مسالے دار فش فرائی فش فرائی تو ہوتی ہے مگر بڑی کسی نے کہا تھا کہ انٹی چٹ پٹی اور مزے کی فش فرائی بنانے سکا دیں تو میں نے کہا اچھا چلو میں بنا دیتی ہوں آج وہ میں نے بنائی ہے بہت مزے کی وہ بہت لذیر اور واقعی چٹ پٹی بنی ہیں تھے اچھا میرے یوٹیوب چینل حمیدہ دیلوی کو شیئر کریں کمیٹس کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں یہ میں نے لیے سرمائی مچھلی کے پانچ پیس ہیں اس کو میں نے ایک چمچہ سرکہ اور ایک چمچہ نمک لگا کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا پھر پانچ من بعد پانچ دس من بعد میں نے اس کو خوب اچھی طرح خوب اچھی طرح اس کو دھو لیا دھو کہ میں نے چھلنے میں رکھ دیا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اب یہ مچھلی بلکل مطلب کوئی خطرہ پانی کا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ مچھلی تیارے تلنے کے لیے اب میں دیکھیں اس کے اندر جو مسالے ڈال رہی ہوں یہ مسالے دیکھیں کتنے زبادہ مسالے ہیں یہ ایک چمچہ کٹاوہ دھنیا ایک چمچہ زیرا آدھا چمچہ گرم مسالہ آدھا چمچہ نمک آدھا چمچہ کٹی مرچیں آدھا چمچہ سوکی میں تھی آدھا چمچہ نمک اور یہ ہے کلر ہے آدھا چمچہ آدھا چمچہ ہلدی کا ہے اور یہ اجوین آدھا چمچہ اجوین کا میں نے لیا تھا وہ ہے یہ جو سیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اب میں یہ دیکھیں اس میں دو چمچے میں نے بھر کے بیسن کے ڈالے اور دو چمچے میں نے مان ڈالے کون فلور کے اب میں نے اس کو مکس کیا اس میں میں نے ایک چمچہ پسوہ لسن ادھرک کر ڈالا اس کو ہی میں مکس کر رہی ہوں اب میں اس میں تھوڑا سا دو چمچے پانی کے ڈال کے اس کو ملا رہی ہوں اور یہ پتلا نہیں رہے گا اس کا پیسٹ کی طرح بنے گا یہ کیونکہ مشلی یہ بھی میرینیٹ ہو کے رکھے جائے گی تو مشلی میں بھی کچھ تھوڑا بہت پانی ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اس کو اسی وجہ سے زیادہ پانی ڈالتے اب میں نے یہ دو چمچے دھیں کے اور دو چمچے سرکے کے ملا کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا پھر بعد میں میں نے اس کے اندر وہ جو سارے مسالے مسک کر رہے تو اس کو ہی میں نے مسک کر لیا تھا اب اس کے اندر میں ڈالنی ہوں دو چمچے تیل کے کھانے والا جو تیلے پکانے والا مطلب اور یہ سارے مسالے مسک کر رہی ہوں اور جو میں نے دھیں اور سرکہ ملا مسک کر کے رکھا تھا وہی میں نے مسک کر دیا اس کے اندر یہ جو رکھا ہوا ہے یہ سامنے پیسٹ دھیں اور سرکے کا وہی میں نے مسک کر دیا تھا اب میں نے سب مسالوں کو ملا لیا اچھی طرح سے اچھا اب میں اس کے اندر ایک ایک پیس لوں گی اور اس کے اندر ایک ایک پیس مسالہ خوب اچھی طرح لگاؤں گی اور اس کو پندرہ سے آدھے گھنٹے پندہ منٹ تک میرینیٹ ضرور کرنا تاکہ خوب اچھی طرح مسالہ اندر تک جذب ہو جائے اور پھر کھائیں گے آپ تو بس زبردہ ٹیسٹی ہری چٹنی کے ساتھ ٹیماٹو کیچپ کے ساتھ اور اس کا تو ہری چٹنی کھٹی کھٹی ہری چٹنی جو ہوتی ہے وہ بڑی زبردہ سوتی اس کے لئے تو آپ ضرور بنائیں جس نے فرمایش کی تھی خیر مجھے اس وقت نام یاد نہیں آرہا اور پھر میں نے آج گوش کھا کھا کے بھی وہ ہو گئے میں نے کہا چلو بھی یہ فرمایش بھی اور مطلب مشلی تیار کر لو مشلی پکا لو کچھ پکا لی کچھ میں نے ہی تل لی تیل میں نے گرم کر لیا اب میں دیکھ رہی ہوں ہاتھ سے کتنا تیل گرم ہوا تو اب میں اس سے ذرا سا وہ بیسن کا جو ڈال کے دیکھ رہی ہیں قطرہ وہ پتہ چل جا گیا ہے لال ہاں اوپر آگیا ہے یہ تیار ہے تیل پورا تیار ہے اب میں اس میں ایک ایک پیس ڈال رہی ہوں اور فل آنچ نہیں ہے درمیانی آنچ ہے اس کی تاکہ مشلی بھی تو اندر سے گلے گی تیل بھر اتنا دیکھ لیں آپ بھی اسی طرح بیسن کے ایک افکترہ ڈال کے دیکھ لیں کہ کتنا گرم ہوا زیادہ ایک دم جلہ نہیں تھا یہ جو میں نے تھوڑا سا وہ ڈالتے ہیں بیسن جلہ نہیں تھا پنک پنک سے تھا تو اس ملو تیل تیار ہے کیونکہ یہ بیرے بھی موٹے موٹے ہوتے ہیں اندر تک گلتے ہیں پھر یہ اگر ہم تیز آنچ میں ڈال دیں گے تو فٹا فٹ کلر اوپر آ جائے گا اندر سے کچھی رہ جائے گی اب یہ میں نے ہلکی آنچ کر گی ہلکی آنچ پر آرام سے بنے گی زیادہ ہلکی آنچ نہیں جو ہاف فل سے ہاف جو ہوتی ہے وہ آنچ آئی ہے اب یہ ایک سیٹ سے جب پوری لال ہو جائے گی پھر میں اس کو دوسر سیٹ پر چینج کروں نہیں تو مسالہ چھٹ جائے گا اگر ہمیں ڈالتی فوراں چمچہ چلاتی ہے اوپر نیچے کرتی تو مسالہ چھٹ جاتا مچلی سے تو دیکھیں میں نے پورا لال کرا اب یہ ہوگی نا لال اب میں اس کو چینج کر دوں گی اوپر نیچے کر دوں گی دیکھیں کوئی مسالہ نہیں ہوگا کیونکہ مسالہ چپک چکا ہے اور بڑی زبدست بنی ہے آپ ضرور سبکرائب کریں لائک کریں اور جس لڑکی نے مجھ سے کہا تھا وہ ضرور بنائیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی بنائیں اب گوش کھا کھا کے بھی سب تنگ آگے مگر ایشتر تو کرانچے کا موسم تو اچھا ہو رہا ہے یہ بنائیں یہ نکالیں اور ہری چٹنے کے ساتھ کھائیں بہت زبدست بہت ہی زبدست اور ٹیسٹی بنی ہے بہت چٹپڑی بنی ہے بہت مسالے والی بنی ہے اور انشاءاللہ آپ نے ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ لازیز انشاءاللہ اگلی ریسیب کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ